ہاں جی دوستو یہاں پہ میں سونے کا ناٹا کر رہا ہوں صرف صرف آپ کو دکھانے کے لئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بھائی سویا ہی نہیں ہے نہیں آپ کا بھائی سویا تھا آج انورسٹی سے آکے لیکن اب اٹھ گیا ہوں کیونکہ آج میں نے پورا دن ویلوگ نہیں بنایا تھا تو سوچا آپ کو اپنی آج ڈیلی روٹین دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں شیشے کو دیکھ کر اپنی زندگی سے کمپیر کر رہا ہوں جیسے یہ دھندلا ویسے میرا فیوچر بھی دھندلا پاکستان میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے بہرحال مو تو دھولے بہرحال دوستو مود ہوتے دھوتے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کا بھائی جا رہا ہے لائسنس بنوانے کیونکہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بلکل بھی بائیک کی جات نہیں ہے بینہ لائسنس چلانے کی پرچے ہو رہے ہیں اور اگر پرچہ ہو گیا تو پھر خرچہ ہو جائے گا خرچہ ہو گیا تو پھر ہماری فیوچر برواد ہو جائے گا کیونکہ اتنی چھوٹی سی ایج میں ہمارے اوپر ایف آئی آر پرچے کا ٹیک لگ جائ ہے تو پھر سوچو کیا ہوگا اس لئے ہم آپ چاہ رہے ہیں ساتھ میرا دوست ابو بکر جا رہا ہے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں اس سے پہلے ہم جائیں گے ناشتہ کرنے کیونکہ ابھی تک آپ کے بھائی نے اور میرے دوست بکر نے ناشتہ نہیں کیا شام کا ٹائم ہو گیا ہے یونیورسٹی صبح صبح اٹھ کے آپ کا بھائی چلا گیا تھا اب جا کے ناشتہ کرتے ہیں اور اچھا سا ناشتہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے پیٹ پوجا اس کے بعد کام دو جا اس کے علاوہ ایک اور ضروری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس نے بھی لائسنس بنوانا ہے تو آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیز بھی ساتھ لے کے جائے گا یہ بہت ضروری ہے لو جی بکر اور میں کھانا کھانے کے لئے آ گئے ہیں ریسٹورانٹ ریسٹورانٹ تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا موڈ بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ اپنے بھائی کو ہستا مسکراتا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اور آپ یہاں پہ بکر کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ بھی کہیں کہ بکر کون ہے بکر یہ اولے بھائی ہیں اور بک پیشل چیز آڈر کی ہے وہ ہے دال اور چکن کو مکس کروا کے یہ آپ کا بھائی فرس ٹائم کھا رہا ہے یہ والا کھانا تو جی آپ کا بھائی پولیس خدمت مرکز پہنچ چکا ہے یار یہ بیلڈنگ نہ خدا کی قسم کسی فائیو سٹار ہوتیل سے کم نہیں لگ رہی تھی میں حران ہو گیا ہوں یہ پولیس ٹیشن ہے کیا ہے اور اوپر سے جو سب سے اچھی چیز یہاں پہ لگی ہے دیکھو تو صحیح امام ایسے بیٹھی ہے چیئرز پر نہ لائن نہ کچھ اتنا اچھا سسٹم بنایا ہوا تھا لیکن یہ سب دیکھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ یار تعداد لوگوں کی بہت زیادہ تھی اندر بھی عوام باہر بھی عوام میں تو عوام کو دیکھ کرنا پریشان ہی ہو گیا کہ اتنی عوام دیکھو تو صحیح مطلب ہماری باری کب آنی تھی یار یہ دیکھو اندر دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا تو آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں بھئی ہمارا ٹائم کب آئے گا بکر بھئی بتاؤ تو فائنلی بکر بھئی نے کہا کہ یار آ آج تو ہماری دال نہیں گلنے والی اتنی عوام ہے ہماری باری تو پتہ نہیں کب ہی آگی تو ہم یہاں سے روتے روتے واپس چلے گئے ایڈ اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو پرگرام وڑ گیا